بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینز کے تاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان وام اپ میچ ہونے جا رہا ہے اور کہنے کو تو یہ ایک وام اپ میچ ہے ایک پریکٹس میچ ہے لیکن اس پریکٹس میچ پر کم از کم پاکستان کے کرکٹ فینز کی نظریں اکابوں کی طرح ہوں گی کہ بابر آزم کس کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اس میچ میں کمبینیشن میں فلیکسبلیٹی ہے ظاہری بات ہے اس طرح سے پلینگ الیون کی پابندی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے پلینگ الیون ڈیسائیڈ کریں آپ بیج میں کچھ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں کسی کو بھی باہر بلا سکتے ہیں کسی کو بھی اندر بھیج سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں آپ گیارہ بلے بازوں کے ساتھ ہی میدان میں اتریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ پندرہ بلے باز کھلا سکیں اور ایک وقت میں گیارہ پلیئرز ہی آپ کی فیلڈ میں ہوں گے اور جہاں تک بالنگ کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پانچ بالروں سے بالنگ کروائیں آپ چھے بالروں سے بھی بالنگ کروا سکتے ہیں آپ سات بالروں سے بھی بالنگ کروا سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے بولرز کو جو ہے وہ بیٹنگ نہ دیں ٹھیک ہے اپنے بولرز کو بیٹنگ نہ دیں اپنے جتنے بھی آپ کے بلے باز ہیں ان کو بیٹنگ دے دیں اور بیٹنگ میں زیادہ زیادہ دو بولرز کو یا ایک آدھ آل راؤنڈرز کو بیٹنگ دے دیں ٹھیک ہے یہ بھی پاسیبل ہے اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ آپ بلے باز کم کر لیں اپنے بولرز کو زیادہ اس میں جو فیلڈنگ ہے اس میں اپنے بالرز کو زیادہ لے آئے سو یہ فلیکسیبیلیٹی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پندرہ کھلاڑیوں کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پندرہ بلے باز آ جائیں گے پندرہ ہی فیلڈ میں آ جائیں گے یہ نہیں یعنی فیلڈ میں گیارہ ہی رہنے ہیں اور بلے بازی بھی ٹوٹل گیارہ ہی کریں گے یعنی دس وکٹیں ہی گریں گی بہرحال اب اس پہ سوال اٹھ رہا ہے جی کہ بابر آزم کس منصوبے کے تحت جو ہے وہ میدان میں اتر رہے ہیں تو جو منصوبہ سامنے آ رہا ہے سر اس پروگرام میں مکمل آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں اور اس منصوبے کے پروزنٹ کونز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے بابر آزم کی کچھ بیانات بھی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے آج پریکٹس ہوئی ہے اس میں بھی کون کون آیا ہے کون کون نہیں آیا اس کو بھی سامنے رکھیں گے اور اس کے اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ پلینگ الیون جو فرسٹ چوائس پلینگ الیون ہے وہ بابر آزم کون سی میدان میں اتار رہے ہیں کون سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں پاکستان کی پلینگ الیون میں تو جناب جو پاکستان کی پلینگ الیون ہے اس کے حوالے سے میں سب سے بڑی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بابر جو ہیں وہ ایک اس وارم اپ میچ کے ساتھ اپنی فرسٹ چوائس پلینگ الیون کے ساتھ جانے کے موڈ میں ہیں وہ بلکل کو بہت ہی ایکسٹر آرڈنری تجربہ اس میچ میں نہیں کرنے جا رہے یعنی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بابر آزم سبھی بلے بازوں کو بلے بازی کروا دیں گے اور بالرز کو بلکل ہی فارق کر دیں گے ان سے بلے بازی نہیں کروائیں گے اور مطلب شروع میں عبداللہ اور فخر سے بیٹنگ کروا دیں تیسرے نمبر پر امام کو لے آئے چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ رزوان کو لے آئے پانچویں نمبر کے اوپر سلمان علی آگا چھتے نمبر کے اوپر سعود شکیل ساتویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ افتخار احمد کو لے آئے ٹھیک ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں لگ رہا مجھے کہ بابر آزم اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کرنے جارہے ہیں اگر میں ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا کہ اگر پہلے مجھے بیٹنگ ملتی تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میں اپنی کم از کم بیٹنگ سٹرنگ جو ہے وہ اس کو آزماتا اور دیکھتا اور پھر کمپیرزن کرتا کہ آج کے اس وارم اپ میچ میں ہماری پرابلم ہم سب سے بڑی ہمارا بیٹنگ ہے اور ہمارا سپن ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر بیٹنگ پلس سپن یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے فاسٹ بولر تو آپ کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے دے دیں گے تو صرف بابر آزم کی جہاں تک سوچ اور اپروچ کا تعلق ہے تو میں آپ کو اپنے پوائنٹ آفیو سے اور کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں ان کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بابر آزم ہاں تبدیلی یہ ہو جائے گی کہ عبداللہ شفیق اور فخر زمان کی بجائے اب آپ کو اوپننگ میں امام اور فخر زمان اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے امام اور فخر زمان کے ساتھ اوپن کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے کچھ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر اور عبداللہ شفیق بھی آ سکتے ہیں اور امام کو تھوڑا باہر رکھا جا سکتا ہے اور اس کو باہر رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ جو خبریں باہر آئی ہیں وہ لڑائی لڑوی والی وہ مسالوں والی خبریں ان خبروں کے باہر آنے کے بعد کچھ سورسز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ امام الحق بیمار نہیں ہوئے تھے نہ ہی ان کی کوئی یہ مسئلہ ہوا تھا بلکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو باہر خبریں دے رہا ہے اور اسی لیے ان کو اچانک میچ سے باہر کر دیا گیا تھا حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو بیک سپیزم ہو گیا ہے یہ بیک سپیزم جو ہے نو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن باہر میں اس پہ بلیف نہیں کرتا میرے خیال میں تو فخر اور امام بابر آزم کی فرس چوئس ہیں بابر آزم will go with them تیسرے نمبر پہ بابر آزم خود ہیں بابر آزم خود بھی چاہیں گے کہ لمبی باری کھیلیں اور کچھ رنز ماریں اور ممکن ہے کہ وہ بات اگر زیادہ ہی کھیل جاتے ہیں تو وہ کوشش ہے ان کی ہوگی کہ یہ وہ ایٹین نائنٹی کے اوپر اپنے آپ کو ریٹائٹ کر کے کسی دوسرے کو بلالے اور اس کو موقع دیں ریٹائٹ بھی کیا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے محمد رزوان ہے پانچوے نمبر پہ سر آج کی پریکٹس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سلمان علی آگا کھیلیں گے یعنی اگر ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ سعود شکیل کو فرس چوئس کے طور پہ رکھا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ شفیق کو بھی فرس چوئس اوپنر رکھا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے وہ تو خود عبداللہ شفیق نے بتا دیا کہ میں تھرڈ اوپنر کے طور پہ جا رہا ہوں اس کو تو پہلے سے کنوے کر دیا گیا کہ آپ تھرڈ اوپنر کے طور پہ جا رہے ہیں سو عبداللہ شفیق تھرڈ اوپنر کے طور پہ ہی جائے گا اور یہاں پر جو اگر ہم بات کریں جو پاکستان کی باولنگ کی ہے تو میرے خیال میں مطلب پانچوے پہ آ جائے گا آپ کا سوری باولنگ کی میں بات کر رہا ہوں پانچوے نمبر پہ آپ کے سلمان علی آگا چھٹے نمبر پہ افتخار احمد ساتھوے نمبر پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاداب خان کو بٹھایا جائے گا نہیں بٹھایا جائے گا نائب کا اپتان ہے بھئیہ نائب کا اپتان ہے نہیں بٹھایا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سعود اپنا محمد نواز جو ہیں وہ آبویسلی آپ کے میچ وینر ہیں وہ تو کھیلیں گے ہاں محمد نواز کی جگہ اگر ممکن ہے کہ شاید کچھ اورز جو ہیں محمد نواز کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ آورز کروا لیے جائیں فرام اسامہ میر کہ ان کو دیکھنے کے لیے برا نہیں ہوگا یہ بلکل میرے خیال میں اگر پانچ آور محمد نواز سے اور پانچ آور جو ہیں وہ اسامہ میر سے کروا لیے جائیں تو بلکل برا نہیں ہوگا اور اگر آپ فاسٹ بالنگ میں بات کریں تو دو بالنس تو آپ کے میرے خیال میں پورے دس دس آور کریں گے اگر ان کو موقع ملا شاہین شاہ فریدی اور حارس روپ کو جہاں تک حسن علی اور وسیم جونئر کی بات ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ان دونوں سے پانچ پانچ آور کروا لیے جائیں اس وارم اپ میچ میں اور دیکھ لیا جائے کہ یہ دونوں جو ہیں دونوں میں کیا ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے پورٹنٹ کون زیادہ نظر آ رہا ہے کس کی امپورٹنس زیادہ کو کون زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ٹیم کو مخالف ٹیم کو مشکلات میں ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کو اپنی فل سٹرنٹ کے ساتھ کھیلنا چاہیے سیدھی سی بات ہے یہ وارم اپ میچ ہے ہمیں کو بہت زیادہ میچ ویسے ہی نہیں ملے جو ملے ہیں وہ ہم نے بہت بری طرح پرفارم کر کے ہا رہے ہیں اور کل والی ویڈیو میں جو میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کو اس وارم اپ میچ کو ایک پراپر میچ کے طور پر لینا چاہیے تو آئی تینک سو کہ وہ آپ سب لوگ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کی کامنٹس پڑے ہیں آپ لوگوں کی محبت دیکھی کامنٹس میں اس کا بھی شکریہ آپ کا میں نے کچھ لوگوں کا جواب بھی دیا تو بہرحال اب جو جو سٹرنٹھ ہے وہ پاکستان کو پوری اپنی دکھانی چاہیے بیچ میں اکہ دکہ تجربے کر سکتے ہیں کسی کو جو ہے وہ آپ بٹھا سکتے ہیں کسی کو جو ہے وہ لا سکتے ہیں یہ اس طرح کے کچھ نہ کچھ چینجز آپ ایک وارم اپ میچ کے طور پر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی فرس چوئس کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اور بابر کی فرس چوئس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپنر میں امام اور فخر تیسرے نمبر پہ بابر چوتھے نمبر پہ رزوان پانچویں نمبر پہ سلمان علی آگا چھتے نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو افتخار احمد دی نظر آئیں گے وہ تو نظر ہی آنے پرابلم یہ ہے کہ سعود شکیل جو ہے وہ نہیں آ رہے ٹھیک ہے سب سے بڑا مدہ میرا آپ کا ہم سب کا یہ ہے کہ سعود شکیل نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا کہ ساتھ میں پہ شاداب آٹھ میں پہ نواز نوہ پرابلم ہے نوہ نمبر جو ہے اب اس پہ حسن علی کھیلیں گے یا آپ کی فرس چوئس جو ہے وہ وسیم جونئر ہوں گے I think so کہ حسن علی سے بھی اور وسیم جونئر سے بھی اور پھر دیکھا جائے گا کہ دونوں میں کون زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اس کو پھر اگلے وارم اپ میچ میں فل فلیج ایک اس کے طور پہ کھلایا جائے گا سکارڈ میں اور اگلا وارم اپ میچ میرے خیال میں پھر زیادہ پاکستان سرٹینٹی کے ساتھ ایک فل فلیج پلئنگ 11 بنا کے کلے گا اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ حارس اور شاہین شافریدی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کا پاکستان کا پلئنگ 11 بننے جا رہا ہے جہاں تک دوسری بات ہے نیوزیلینڈ کی تو سر نیوزیلینڈ کے کپتان تقریباً چھ مہینے بعد جو ہے وہ فٹ ہوئے ہیں اور چھ مہینے فٹ ہونے کے بعد وہ میچ میں ہمیں اس میچ میں ہمیں دوبارہ ایکشن میں دکھائی دے سکتے ہیں کین ویلیمسن کیا کمال کا بندہ ہے جی کیا کمال کا کریکٹر ہے کیا ڈیسنٹ کریکٹر ہے ویسے شکل سے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور جو اس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں بڑے ہی سالڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو بڑے کمال طریقے سے لڑاتا ہے بابر کی کپتانی کا مقابلہ بھی دیکھنے کو ہمیں ملے گا ورسز ویلیمسن کہ دونوں کی کپتانی کیا ہوتی ہے کچھ بابر کی کپتانی کے اوپر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے کہ اس میچ میں کیا بابر آپ کو اگریسیف کپتان نظر آتا ہے اور جو کل میں نے کہا تھا کہ کیا فخر زمان اگر آتا ہے تو اس کو لائسنس ٹو کل دے کے بھیجا جاتا ہے یا نہیں دے کے بھیجا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ پاکستان اوپر والے دس اوور میں کیا اپروچ رکھتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں ڈاکٹر فیض اللہ صاحب وہ پوچھ رہے تھے کہ بابر بھائی یہ کیا پاکستان جو ہے وہ اگریسیف اپروچ کے ساتھ جا سکتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ یہ فرض این ہے پاکستان کو اس ورلڈ کپ میں جانا پڑے گا ورنہ پاکستان تین سو تین سو پچیس پہ سکون سے بیٹھ جائے گا اور دوسری ٹیم ایسے وہ کر جائے گی آپ کو ساڑھے تین سو سے اوپر جا کر سوچنا ہے اس ورلڈ کپ میں انٹل اور انلیس کے کوئی بہت ہی ٹرننگ ٹریک آ جاتا ہے کوئی سلو کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ نے کامیاب ہونا ہے اگریسیف ہونا ہی یہاں پر جو ہے وہ ویلیویبل تینگ ہے دوسری جانب انڈیا نے آج جو ہے وہ اپنے سکارڈ میں لاسٹ منٹ تبدیلی کی ہے ایشون کو تجربہ کار ایشون کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے اکشر پٹیل آؤٹ ہو گئے ہیں ورلڈ کپ سے دوسری جانب ایشٹین ایگر جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں جو آسٹریلیا کی ٹیم ہیں بلکل اس سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور تنویر سنگا کو ان کی جگہ شامل کر لیا گیا ہے سارے سکارڈ بھی فائنل ہو گئے ہیں انشاءاللہ اور ٹیم سکارڈ کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے ہیں موسم کی جہاں تک بات ہے تو سر ہیدر آباد میں آج رات بارش کے امکانات ہیں جہاں جہاں پاکستان جاتا ہے وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے تو آج رات بارش کے امکانات ہیں سنٹین پرسنٹ ہے سو امید ہے کہ انشاءاللہ بارش اوے رہے گی لیکن بادل چھائے رہیں گے تو بادل اگر چھائیں گے تو فاسٹ بولرز کو مدد مل سکتی ہے ونڈہ ٹاوٹس اور بیٹ فرسٹ نوٹھنگ لیس دن دیٹ یہ سب سے بیسٹ ڈیسیزن ہونا چاہیے اور پاکستان کو اپنی بلے بازی دکھانی چاہیے لیکن جہاں تک میں بابر کو سمجھتا ہوں یہ win the toss and ball first کرے گا اپنی رائے دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بابر ایاد کو اجازت دیجئے گا اللہ اپیس